اپنی مہ کو فرشتوں نے اللہ کی مہ میں فنا کر دیا اور انہیں اپنی مہ کو لے کے کھڑا ہو گیا مہ ہی نہیں کرتا اللہ مہ ہی بول رہا ہوں انہیں مہ ہی نہیں کرتا اب یہ جو آرگومنٹ ہو رہا تھا کتابِ الٰہی ہوا اور ایک کوجہ خاص بات عقیدے کی بتا دو آج کل اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے یہ ڈاکٹر و آکٹر نائک و نائک آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا بہتار ہے جائک اکتو ہے ڈاکٹر اللہ آنا تھا ڈاکٹر دین ہونا تھا محمد ڈاکٹر نائک اللہ بول رہا پورے پورے آ جاؤ انہیں نائک پلے کے آیا یائیہ اللہ دین آمن ہو خلو فیسل میں کاپ آ اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ اب آنا تھا تو بیٹا نائک کو چھڑ کے آنا تھا ڈاکٹر دین ہونا تھا ڈاکٹر اللہ ہونا تھا محمد زا کے رونا تھا مگر اتنا ناز ہے اپنے کفر کے حالات پر پکا مسلمان آتا تو سب چھوڑ کے آنا تھا یہ کہیں تو لے کے آیا تو پتا جلا کہ اندر سے چھپاوا ہے پورا نہیں آنا چاہتا ہے اندر دعا کہنا کہ اللہ اس کو پورا لاندے اب جائے رہے کہ انہیں پورا اسلام میں نہیں آیا تو پورا اسلام سمجھے گا کان سے یہ پورا ہی نہیں ہے تو پورا کہتے سمجھے گا یہ بکواس کرتے رہتا جو سمجھ نہیں آگئی تو اب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم سجدہ کیوں نہیں کر تو آج کل کے زمانے میں ٹی وی چینلوں پر آ رہا ہے پیس ٹی وی آج کل چلا ہے پیس کیا ہے؟ بد امنی ہے پیس کے معنی امن ہے اور جو مسلمانوں کا امن غارب چلا انہیں پیس کہاں ہوا ہے یہ تو ٹیرریس نہیں ہے ٹیرریزم پھیلانے والا چینل ہے یہ اب پیس ٹی وی پہ کیو ٹی وی سے مار کے نکالے تو پیس ٹی وی میں چلے اب پیس ٹی وی کے ذریعے لگا رہے پتہ نہیں کہاں کان سے افریقہ کے گھرے کالے جو یہودیوں نے بھیجا میں ایک بات بتاتا ہوں کامن سینس کی آج کل لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں اسلام پھیل رہا اسلام پھیل رہا اسلام پھیلتا گئے جو ہے تبریج کرنے والے کون ہیں آج کے لوگوں کو دیکھ کے مسلمان ہوں سے لوگ بھاگ رہے ہیں مسلمان دیکھ کے بھاگ رہے ہیں تو تو غیر مسلم کم قریب آنا یہ غلط فیلی میں ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے کلان کر رہا ہے یہ انگریز اور یہودی اپنے لوگوں کو مدرسوں میں پڑھا کے یہ بہت بڑی ہوا ان کے پیچھے کھڑا کر کے ان کا ایک مقام ایک امیج بناتے ہیں لاکھوں آدمی کا مجمع جمع کرتے ہیں اور لوگوں پہ انپریشن قائم کرتے ہیں کہ بڑے سکالر ہے بڑے سکالر ہے بڑے سکالر ہے کیا بولتے بھئی کیا بولتے آرے کمالے بھئی کھوڑے دین کے بعد انہیں پانچ دس سال تک امیج بناتا پھر ایک فتنہ چھوڑتا بھی تو یہ انگریزوں کے ایجنڈ ہے یہ گورے کالے پیسپیوی کے جو نظر آتے ہیں در حقیقت اندر کے یہ یہودی ہیں یہ اسلام میں فتنہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور مسجدوں میں کھڑے رہے کے ایک نیا مسئلہ چھوڑتے تھے اب مسلمانوں میں گروپ ہو جاتا پارٹیشن ہو جاتا تو وہ چاہتے یہی ہے کہ عالم اسلام میں امتحظ انتشار ہو کہ صرف شہروں میں جھڑا نہ ہو بلکہ ایک مہلے میں چار ملہ ہے تو چار فتنے ہو تو ایک سادش ہے اسلام کے خلاف اب اس میں ایک بڑی سادش ہے لوگ پکارتے ہیں کہ نبی بشر ہے بشر ہے بشر ہے قرآن بتا رہا ہوں نبی بشر ہے انکار کس کوئے سوال یہ ہے کہ تم بار بار جو نبی کو بشر بولتے ہیں تو یہ انکار کون کرے خدا کی قسم نبی کی بشریت پہ تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی بشر ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے مطلب جو چیز ہے وہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کو معلوم ہے اس کی اممہ اس کے باوہ کی بیوی ہے ماں جو ہے باوہ کی بیوی ہے کبھی پکار ہو نا میرے باوہ کی جورو ہیدھر آو وہ سی بولے ہر آدمی جانتا ہے اس کا مامو اس کے باک کا سالہ ہے ایک بھی پکار ہو نا باک کے سالے ہیدھر آو بلے کیا بولا رہے حقیقت بولو رشتے ماں میں مجھے بولے جو حق ہے وہ بولنا جو حق ہے وہ باک کے سالے نہیں ہے کہ آپ بولے جب بے ہو دے کیا سیدھر آئے ہیں باک کے سالے کیا مامو جان بول مامو صاحب بول مامو صاحب بول مامو پاشا بول مامو جانی بول یہ باک کا سالہ یقیناً میں باک کا سالہ ہوں مامو پاک رشتے تو دوسرے بھی ہے پکار نہیں کہ تو پتا جارہاں کہ ہر حقیقت بولی نہیں جاتی ہر حقیقت بولی نہیں جاتی رشتے بغل دینا پڑتا ہے بلا شبہ اللہ کے نبی بشر ہے بولنے کو یہی رہے گیا یہی وٹ رہے گیا اور تیرے کو بولنا ہے تو سید الامدیہ بول تاہا اور یاسین بول نبیوں کے سردال بول آفا اور مولا بول مضمیل و مدسر بول پکڑ کے بٹا ہے بشر ہے مگر وہ یہ سوتا ہے کہ ان کو اتنی زید ہے بشر پہ اب اس کو ڈھونو پہلے کون بولا نبی کو پہلے بشر کون بولا ہر چیز قرآن سے پوچھو اب قرآن بتائے گا کہ نبی کو بشر سب سے پہلے کون بولا اللہ نے فرمایا کہ اے ایمریس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تب اللہ کو جواب دے رہا ہے قرآن میں مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا میں بشر کو سجدہ کروں مجھے اچھا نہیں دیکھتا میں بشر کو سجدہ کروں قرآن بول رہا ہے تو نبی کو بشر یا نہیں بولا کوئی سب سے پہلے وہیں بولا اب بولنے والا ایمریس تھا بولنے والا ایمریس تھا جو اسٹارٹ ایمریس نے لیا تھا آج تک ایمریس ہی اسی پہ اڑے میں ہے آج تک اسی پہ اڑے میں ہے بشر ہیں بشر ہیں تو سمجھ جانا کہ قلی صورت بطی بھی اندر سے وہ بول رہا ہے قرآن بتا رہا ہوں اگر اپنے گھر کی کوئی بات بتا دوں تو آپ بولیں گے کعظہ پہ شاہیے بول کے چلے گے اللہ کا کلام سنا رہا ہوں تو بشر بولنے کی افتدائی ویلیس نے کی اور کسی صحابی نے نبی کو بشر بشر نہیں بولا اور کسی تابعی نے نہیں بولا کسی ولی نے نہیں بولا اور کسی مسلمان نے نہیں بولا جب کبھی نبی کی بشریت کا کوئی اعلان کر رہا ہے نبی بشر ہے تو سمجھ جانا ادھر کی بولی بول رہا ہے جو اس کا سکھا کے گیا تھا شاگر راج تک بول رہا ہے تو عرض کر رہا تھا کہ میں بہت دور نکل گیا کہ ہر چیز با مقصد ہوتی ہے جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز دیسٹرائٹ کر دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے تو اللہ رب تبارہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کی کہ میں انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہوں اگر پھر ارشاد انہاں فرماتا ہے کہ مقصد حیات ہمارا کیا ہے ہم نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے اور یہاں میں آگے بڑھ جاؤں گا مقصد کی طرف آ جاؤں گا عبادت مولویوں نے ترجمہ کر دیا عبادت اور آرے فیر نے ترجمہ کیا مہارے فت مہارے فت اور عبادت میں فرق ہے بھے جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کو پیشانتے ہو مہلے میں تعلقات قائم نہیں کرتے جب تک کہ جان پیشان نہ ہوں اب خدا کی بندگی کا دعوی ہے خدا کو پیشانا اللہ کی مہارے فت ہوئی تب یہ اللہ سے ملے کام اللہ حضرت اللہ سے ارے وہ خود قرآن میں کر رہا ہے کہ تیری شہر رکھے کر ہوں اللہ کو پتا وطا رہا ہے کہ میں اتنے قدیم ہو ملا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے کو پیشانا انہیں رب کو پیشانا جو اپنے کو پیشانا اس نے رب کو پیشانا اب اندر نہیں ملے اللہ سے کسی آجت میں کہا کہ پایا نہ حق کو بندہ کہلایا تو کیا ہوا پایا نہ حق کو بندہ کہلایا تو کیا ہوا اندھے کی درہ روکے پکارا تو کیا ہوا اپنے مقامے رکھے یار سے نہیں ملا اور قابل کو جا کے حاجی کہلایا تو کیا ہوا اللہ تو یہاں ہے نہیں ملا کبھی تلاش کرا اپنے اندر اپنے وجود کی اندر خدا کو دیکھا اندھے ہیں نماز کھڑے رہے کے پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہی نہیں معلوم کیا کر رہی نہیں معلوم خدا کا وجود اتنے قریب ہیں اور اللہ نے اپنے پتے بتائے ملنے کے لیے اللہ کام ملے گا وہ پتے بتائے مگر پبلک اتنی آسان ہو گئی اتنی ایزی ہو گئی جو پتے اتنے بتائے وہاں نہیں دیں